افغانستان کو اس کا نیا نیتا مل گیا ہے اشرف غنی احمد زہی نے افغانستان کے نئے راشترپتی کے طور پر شپت لے لی ہے لیکن راشترپتی کے ساتھ ساتھ افغانستان کو ایک سی ایو بھی ملا ہے عبداللہ عبداللہ جو سرکار چلانے میں اشرف غنی کی مدد کریں گے سن دوزار ایک میں امریکہ نے طالبان کو ستہ سے ہٹایا تھا اس کے بعد دیش کے پہلے لوگ تانترک ستہ ہستانانترن کی تحت غنی افغانستان کے راشترپتی بنے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جناوی جو تناہ ہوا تھا اس کے وجہ سے دیش کے اتر اور دکشن پرانت میں ہنسہ بھڑکنے کا خطرہ لگتار پیدا ہو رہا تھا اور امریکی دخل کے بعد اب اس نتیجے پر پہنچا جا سکا ہے لیکن اب انگینا چنوٹیاں افغانستان کا پیچھا کر رہی ہیں اسی سال نیٹو کی جو فورسز ہیں جو سرکشابل ہیں وہ جائیں گے افغانستان کی دھرتی سے اور کس طرح سے یہ دو دو نئے نیتہ ہیں یہ افغانستان کو سمحا لیں گے اور ساتھی جو پوری شیطر کی جو راجنیتی ہے وہ کس طرح سے اپنی شکل لے گی پاکستان اس پر کس طرح سے پرتکریہ دے گا کیونکہ پاکستان بھی ایک طرح سے افغانستان کی راجنیتی میں ایک بڑے مہرے کے طور پر دیکھا جاتا ہے میرے ساتھ کئی مہمان یہاں پر موجود ہیں راجیف سیکری ہیں جو کہ سیکرٹی رہ چکے ہیں ویدیشمند ٹالے میں اس کے علاوہ کئی دیشوں میں راجدود بھی رہ چکے ہیں دوسرے خاص مہمان ہیں ویشال چندرہ جو کہ اسوسیئٹ فیلو ہیں آئی ڈی ایسے میں سندیب دکشت ہیں سینئے اسسٹنٹ ایڈیٹر ہیں دا ہندو اخبار کے اور ایک اور خاص مہمان آنن سہائی بھی میرے ساتھ جلد ہی جور جائیں گے تو سبھی مہمانوں کا بہت بہت سواگت ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ افغانستان سے بھی بات چیت کرنے کی کوشش کریں وہاں کابل سے ہمارے ساتھ بی بی سی کے سموادہ تاب سعی دنور موجود رہیں گے سب سے پہلے راجیف سیکری جی آپ کے ساتھ میں شروعات کرنا چاہتی ہوں یہ جو نیا کونسپسی ایو کی شروعات کی گئی ہے اس سے کافی لوگ جو ہیں آشنکت ہیں کہ آخر یہ جو پاور شیرنگ جسے کہا جا رہا ہے اس میں کیا عبداللہ عبداللہ جس طرح کی ان کی شخصیت جانی جاتی ہے وہ اشرف غنی کے انڈر کام کرنے کو تیار رہیں گے یہ اچھا سوال ہے پر یہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ ایسے ہو اگر یہ ایکسپیرمنٹ سفل رہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے لئے بہت اچھا ہوگا کیونکہ افغانستان میں مشکل ایک رہی ہے کہ آپسی جھگڑوں میں لگے ہیں آپسی لڑائیاں چلتی رہی ہیں اور یہ طالبان اور یہ الکایدہ کے جون سے تعتبہ ہیں ان کے خلاف لڑائی نہیں ہو پا رہی ہے اب اشرف غنی جی راشترپدی بن گئے ہیں تو دو تین باتیں تو جلدی ہو جائیں گی ایک کی ہستاکشر ہو جائیں گی جون سے امریکی سینکوں کو وہاں آگے رہنے کے لئے ہو جائے گا دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ بھی شاید انہی کو پسند کرتا تھا تھوڑا زیادہ تو ان کو کام کرنے میں تھوڑی سہولیت ہوگی پر چنوٹیاں بہت ہیں اور یہ دیکھنا ہوگا کہ اشرف غنی کس طرح کے ایڈمنسٹریٹر ہیں لیکن راجیف سکھری جی کیونکہ ابھی تک نتیجے بھی پوری طریقے سے ہمارے سامنے نہیں ہیں ہمیں پوری ٹیلی بھی پتا نہیں ہیں کس کو کتنے ووٹ ملے کیا ہوا کیا اس کو ایک امریکی اپوائنمنٹ کے طور پر دیکھا جائے کچھ لوگ جو کہ زیادہ امریکہ پر اس طرح سے بشواس نہیں کرتے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سیدھے طور پر ایک امریکن اپوائنمنٹ ہے کچھ حد تک آپ ٹھیک ہیں میرا بھی یہی خیال ہے کہ تھوڑا امریکہ کا یہ چوئس تھی پر وہی تو وہاں کے سینک ہیں جیسے کہا جاتا تھا کہ جب کرزائی بھی بنے تھے راشتر پری تو انہی کی چوئس تھی تو ایسے محول میں ایسے سماج میں سب کو ایک کٹھا لانا یہ آسان کام نہیں ہے پر یہ پاور شیرنگ کا ایک جون سے ایکسپیرمنٹ ہے پہلے نہیں ہوا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ افغانستان میں سفل رہے جہاں کی پہلے سفلتا رہی ہے دوسرے سسٹم میں کیونکہ اور یہ ایک چناب جون سے ویواد اس پر رہا اس کا ایک اچھا پرینام بھی ہو سکتا ہے کہ سب تطویوں کو یہ احساس ہوا کہ بھئی ہمیں مل کے کام کرنا ہی پڑے گا کیونکہ کوئی سپشت بہمت کسی کو ہے نہیں اور جو سمجھتے تھے کہ ہے اس پر وہ اعتراض جتایا اور مشکل ہوگی پھر ریکاؤنٹ ہوئی وشال چندرہ یہ بتائیے کہ کیا اس کو لے کے کوئی کلیارٹی ہے کیا تصویر ہمارے سامنے صاف ہے کہ کیا رول ہونے جا رہا ہے عبداللہ عبداللہ کا شرف غنی کے انڈر کس طرح سے یہ دونوں جو ہیں اپنی ذمہ داریاں سمحا لیں گے کیا اس بارے میں ہم کچھ جانتے ہیں میرے وچار میں جو ابھی ڈیولپمنٹس ہوئے ہیں افغانستان میں اس کو ہمیں افغانستان کے سندرب میں دیکھنا ہوگا اس کے اتحاس کو دھیان میں رکھتے ہوئے افغانستان میں پہلے بھی یعنی آپ ہی کہہ رہے ہیں ایک آئیڈیل لوگ تنطر میں کیسا ہونا چاہیے اس طرح سے نہیں بلکہ ایک ایسا دیش جو کی جنگ سے ٹوٹا ہوا ہے وہاں ایک سٹیبل گرم میں چاہیے کئی پلٹیکل سسٹمز وہاں پہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی گئی اور ہر ٹرانزیشن سے پہلے یا بعد میں وہاں ہنسہ ہوئی ہے اور بٹوارے کی ستھیتی بھی کبھی کبھی آئی ہے لوگ جو ہے وہ گھٹوں میں بٹ گئے ایسی اتحاس کو اگر ہم دھیان میں رکھے تو میرے وچار میں یہ جو سرکار بنی ہے یہ فیل حال تو ایک مہتوہ پرون اپلبد ہی ہے اور ان دونوں کے سامنے اشرف غنی صاحب اور عبداللہ کے سامنے تین بڑی چنوتیاں ہیں پہلی کہ جو وہاں کے جو یوہ ورگ ہے ان کی جو ایسپیریشنز ہیں وہ کافی بڑھ چکی ہیں کیونکہ تیرہ سال میں انہوں نے کافی کچھ دیکھا ہے محسوس کیا ہے کمیونکیشنز ٹیکنالوجی میڈیا سب وہاں پہ امپروف ہوا ہے تو ایسے میں ان کی اپنی اچھائیں ہیں دوسرا جو افسر اور چنوتیاں ہیں ہم اس پر ضرور بات کریں گے پہلے یہ سمجھنا چاہی تھی کہ یہ سرکار کا جو سٹرکچر تیار کیا گیا آخر کون کس حیثیت میں کام کرے گا کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عبداللہ عبداللہ ایک پردھان منتری کی حیثیت سے کام کریں گے کیا جو ان کی پاورز ہیں جو شکتیاں ہیں وہ اتنی الگ ہوں گی یا پھر یہ اشرف غنی کے ایک ڈیپیٹی کے طور پر کام کریں گے کس طرح سے یہ ارینجمنٹ بارک کرے گا دیکھیں جو بیلنس و پاور ہے وہ میرے وچار میں اپنے آپ آنے والے سبے میں اوپرے گا ابھی کہہ سکنا بہت مشکل ہے حالانکہ کچھ انڈیکیشنز آگئے ہیں کہ کون سے منسٹری میں اپوائنمنٹس کون کرے گا اس کے کچھ انڈیکیشنز آفگان میڈیا میں ہیں لیکن جو ایک بیلنس و پاور ہوتا ہے دو پرسنالٹیز کیونکہ ہمارے لئے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اشرف غنی صاحب وہ ایک پولیٹیکل نیٹ ورک کو رپیزنٹ کر رہے ہیں اور عبداللہ صاحب وہ ایک دوسرے پولیٹیکل نیٹ ورک کو رپیزنٹ کرتے ہیں اور دونوں ہی سماج کے الگ الگ ورگوں کو بھی رپیزنٹ کر رہے ہیں ایسے میں ایسپیریشنز ہیں لوگوں کی اپنے اپنے پولیٹیکل نیٹ ورک کا پریشر بھی ان پہ آنے والے سمجھ میں آئے گا پر جہاں تک جو پورا کامپرومیس فورمیلا ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو آنے والے سمجھ میں دونوں ہی ویست رہیں گے آنترک سمجھیاں کو لے کر ایک آنترک بیلنس بنانے میں کیونکہ آگے دو سال بعد ایک لویہ جرگاہ ان کو بلانا ہے اس لویہ جرگاہ میں پوسٹ پرائیم نیسٹر کی جو پوسٹ بنے گی اس پہ ڈسکاشن کرنا اس پہ سہمتی بنانا کنسنسز بنانا یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا اور بہت کچھ نربھر کرے گا ان دونوں نیتاؤں کی قابلیت پر کہ وہ کس طرح اپنے اپنے لوگوں کو آبام آپ کے پاس بلکل آنگی بھی سوالوں کے ساتھ لیکن اس وقت سعید انبر ہمارے ساتھ کابل سے موجود ہیں فون لائن پر سعید انبر یہ بتائیے یہاں پر ہم چرچہ کر رہے ہیں بحث کر رہے ہیں کہ افغانستان میں جو کچھ ہوا ہے اسے کس طرح سے دیکھا جائے یہاں پر ہمارے مہمان کہہ رہے ہیں کہ یہ پورے طریقے سے افغانستان کے پرسپیکٹیو سے دیکھنے کی ضرورت ہے وہ اس کو ایک اچیومنٹ بتا رہے ہیں کہ اس جو سمجھواتے پر پہنچ سکا افغانستان چاہے امریکہ کی مدد سے ہی سہی یہ بھی اپنے آپ میں ایک اچیومنٹ ہے یہ بتائیے کہ افغانستان میں اس کو کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے لوگ اسے کس طرح دیکھ رہے ہیں کیا یہ مان رہے ہیں کہ اس سے اسٹیبلیٹی آ جائے گی جی بالکل افغانستان میں بھی اسے ایک بہت بڑا اچیومنٹ سمجھا جا رہا ہے نہ صرف بڑے سیاسی حقوں کے درمیان بلکہ اگر آپ عام لوگوں کے درمیان بھی جائیں تو عام لوگوں کے ذہنیت میں بھی یہ ہے کہ یہ اچھا ہوا کہ افغانستان جہاں ایک اور کرائسز کے دھیانے پر کڑا تھا اس کی بجائے ایک قومی حکومت نیشنل یونیٹی حکومت بن گئی میں نے آپ کے مہمانوں کے باتیں سنی دو چیزیں میں یہاں وضاحت کرنا چاہوں گا کہ کل عبداللہ عبداللہ نے جب حلف لیا تو انہوں نے کہا کہ آج کے بعد وہ دو ٹیم نہیں بلکہ ایک ٹیم کے حیثیت سے اس حکومت میں کام کریں گے اور افغانستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اشرف بن احمد زی کے ساتھ مشترک طور پر ایک ٹیم کے ساتھ کام کریں گے اور جہاں تک اس نئے حکومت کی اور امریکی حکومت کی تعلق کی بات ہے تقریباً بیس منٹ پہلے کابل اور واشنگٹن کے درمیان جو سیکیورٹی معاہدہ تھا وہ دستخط ہوا اور افغانستان اور نیٹو کے درمیان ایک سیکیورٹی ایگریمنٹ کوپریشن کا ایگریمنٹ تھا وہ دستخط ہوا تو اس ایگریمنٹوں کے دستخط کے بعد دونوں ہم نیٹو اور امریکہ دونوں نے کہا کہ وہ افغانستان کی نئے حکومت کے ساتھ اپنے مدد کو جاری رکھیں گے سید انورد کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بہت اہم ایک ایگریمنٹ ہونا تھا بی ایس اے بائی لیٹرل سیکیورٹی ایگریمنٹ اس پر دستخط ہو گئے ہیں کہ آپ یہ ہمیں بتا رہے ہیں جی بالکل یہ دستخط بیس منٹ پہلے ہو گیا نہ صرف بی ایس اے پر دستخط ہوا بلکہ افغانستان اور نیٹو کے درمیان جو ایک سیکیورٹی معاہدہ ہونا تھا اس پر بھی دستخط ہوا جو ایک سب سے بڑا چیلنج سمجھا جاتا تھا جو سابق سابق کر دے کہ حکومت کے دوران سائن نہیں ہوا وہ بھی آج ختم ہوا تو جو بڑی ایک اور بڑی مشکل کہ افغان حکومت کے حوالے سے نئے حکومت کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج تھا وہ بھی حل ہوا سعید انورد ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ فون لائن پر بنے رہے ہیں اور کچھ اور اہم سوال بھی آپ کے لئے ہیں سندیب دکشتی بتائیے کافی مہتوپون جانکاری جو ہیں سعید انورد دے رہے ہیں ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید یہ کچھ آگے کے لئے یہ چیز کو رکھا جائے گا لیکن اس کو پرائیورٹی دے کر ہرکی آپ کو بریکنگ نیوز دے دیئے تو پرائیورٹی پر رکھ کر جو ہے وہ بی ایس اے پر سب سے پہلے سائن کرا لیا گیا یہ بھی نہیں سمجھ رہے تھے کسی کو کوئی اپوزیشن تھا بھی نہیں لیکن کیا اس سے جو حالات ہیں جو تصویر ہے تھوڑی بہتر ہوتی بھی نظر آ رہے ہیں دیکھیں تالیبان کا جو ویرود ہے وہ تو رہے گئے کیونکہ تالیبان نے کہا تھا کہ ساری ویدیشی جو فوجے ہیں ان کو باہر جانا چاہیے تو وہ تو ویرود رہے گئے پر ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو ابھی پاور شیرنگ ارینجمنٹ ہوا ہے وہ اس کو کنٹینیو کرنا ہوگا کچھ سالوں تک کیونکہ زیادہ ضروری ہے جسے کی ریپریزنٹیٹیو سوسائٹی ہو افغانستان کی باقی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ یہ دونوں جو نیتا ہیں کتنے حد تک پاور شیر کر سکتے ہیں پر ایک چیز ضرور یہ ہے کہ یہ جن جن راجنیتک دھڑوں کا نیفرتب کر رہے ہیں وہ دونوں دھڑ جو ہیں وہ بندوق کی بھاشا سے بات نہیں کرنا چاہتے بلکہ افغانستان کو جو ہے ایک نورمل ایک دیش کی طرح ترقی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں اور دوسرا جو ساکاراتمک ایسپیکٹ ہے اس میں وہ یہ نکلتا ہے کہ دونوں کے دونوں آرثک ہیتوں کو زیادہ دھیان رکھیں گے اور آرثک انتی کی اور زیادہ دھیان دیں گے جس میں ہندوستان کی بھی بحالی ہوگی اور ہندوستان کی بھی وہاں ہیت یعنی ایک بٹے ہوئے سماج میں جہاں الگ الگ فرقوں کو الگ الگ لوگ ان کا پرتینیت حتو کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے یہ دونوں نیتا افغانستان اتنا ڈائیورس دیش ہے کہ کہانی یہی نہیں رکھتی ابھی تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ باقی قبیلے باقی جو ایتھنک گروپس ہیں ان کے کون کون سے نمائندے ان کے ساتھ جڑیں گے اور ساتھ کھڑے رہیں گے تب ہی اس کے بینا پہ ہم کہہ سکیں گے کہ آگے ان کا ریپریزنٹیٹیو جو ہے وہ ریپریزنٹیشن جو ہے وہ کتنا ریپریزنٹیٹیٹیو سندھی پاتھیوں دوبارہ آپ کے پاس سپیچ بی ایسے جو مہتوپون خبر ہے اس کو لے کر میں آنان سہائے کی ریاکشن لینا چاہتی ہوں آنان سہائے جو نہ صرف ایک پترکار کی حیثے سے افغانستان کو جانتے ہیں بلکہ وہاں کے سماج اور راجنیتی کو بھی بہت باریکی سے سمجھتے ہیں آنان جی یہ بتائیے فیلحال کہ ابھی سعید انبر نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ بی ایسے پر جو ہیں استاکشر ہو گئے اس کے علاوہ ایک اور معاہدہ جو ہونا تھا نیٹو اور افغانستان کے بیچ وہ بھی ہو گیا ہے اس کو کس طرح سے ہم دیکھیں واقعی جلدی تو ظاہر ہے افغانستان کو بھی رہی ہوگی اس پر سگنیچر کی اور امریکہ کو بھی رہی ہوگی لیکن ایک بڑا طبقہ افغانستان میں اس کے خلاف بھی تھا اس دستخط کے پریزنٹ کارزا اس کے خلاف تھے ان کا ماننا تھا کہ امریکہ جو وہاں بارہ تیرہ برس سے رہی ہے اس نے اپنا پورا ویٹ جو ہے افغانستان کے سیکیورٹی کے پروٹیکشن کے لیے نہیں لگایا اور اسی وجہ سے یہ جو پورا ٹیررزم کا معاملہ ہے وہاں جو اس پار سے ٹیررزم آ رہا ہے پاکستان سے وہ کوئی کم نہیں ہوا بلکہ اس سال کو دیکھ لیا پچھلے پانچھے مہینے میں پہلے کے بنسبت کہیں زیادہ اٹیکس بگر ہوئے ہیں اور اگر یہ کردہ حساب کا اگیمنٹ تھا اور اسی وجہ سے انہوں نے یہی کہا تھا کہ اگر یہ آپ صرف اپنی فورس یہاں رکھیں گے لیکن پیس کی طرف ہمیں آگے بڑھنے میں مرد نہیں کریں گے اور وہ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے نہای ضروری ہے کہ آپ پاکستان کو کابو میں کر کے آپ یہ انشور کریں کہ وہ طالبان کو ہیلپ کرنا بند کر دیں یہی ان کا لیکن آنن صاحب ہمارے دشکوں کے لیے آپ یہ بھی بتائیے کہ اس اگریمنٹ کا مطلب افغانستان کے لیے اور امریکہ کے لیے کیا ہے ابھی کوئی 35-30 منٹ پہلے وہ آئے سائن اس کے تہت 9,800 یو ایس ٹروپس اور 37,000 جوان نیٹو کے رہیں گے سب ملاکہ 12,000 رہیں گے لیکن اس کے تہت بھی سند سولہ یعنی دو برس سمجھئے دو برس کے بعد امریکن فورس نہیں رہے گی وہاں پہ ایک ایک لگ بگ ایک ہزار لوگوں کو رکھیں گے وہ سم کائنڈ آف آفیس وہ اس شکل میں اور اس کو ایسے سپیشل کمانڈر فورس کاؤنٹر ٹروریزم فورس کی نظری سے دیکھا جا رہا ہے یعنی مختلف پروینس جو ہیں افغانستان میں ان کی رکشہ کا کام جو ہے افغانستان کی ہی فوج اور پولیس کرے گی یہ لوگ اتنے اس طرح کے آپریشن میں نہیں لگیں گے یہ اپنے آپریشن مینٹین کرتے رہیں گے پاکستان افغانستان بورڈر کے ایریاز میں وہ کریں گے اب وہ دیکھنا ہے کتنی مستحری سے کرتے ہیں اور آرثک نظریہ سے اگر دیکھیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو بڑا خرچہ ہے افغانستان کا وہ بھی پورے حد تک اسی پر ڈیپینڈنٹ تھا کہ ان کی فوجیں یہاں رہیں گی اور خرچہ جو ہے وہ افغانستان کا یہ اٹھائیں گے ستر فیصد تقریباً خرچہ جو ہے افغانستان کا پورا وہ امریکن فورس وہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس پر یہ تھا کہ چار بلین ڈالرز سالانہ آنے والے چار برشوں تک یہ چلائیں گے امریکنز وہ یہ کہتے رہے کہ اگر ہمارے ٹروپس کو آپ نہیں رہنے دیتے تو اس پر وہ شک پیدا کر رہے تھے اب یہ لگتا ہے کہ اب بی ایس ایس آئین ہو گیا یہ شروع سے ہی کہہ رہے تھے اپنے عبدالغانی صاحب کہ ہم آتے ہی فوراں کر دیں گے انہوں نے کر بھی دیا ایک دن کے بعد کل سویرنگ ان ہوئی ہے آج کر دیا اور اس کا فائدہ اگر نورمل طریقے سے سرکار چلتی ہے منہ افغانستان کے کانٹیکس میں تو اس کا تھوڑا بہت فائدہ ہوگا لیکن یہ جو ملٹری فائدے کی بات ہے اور جو آرثک فائدے کی آپ بات کریں جو کہ ایمپورٹنٹ ہے اس سے زیادہ جو ایک میسج جاتا ہے کہ بھئی یہ جھٹ پٹ کر کے اٹھ کر کے نکل لیں گے اگر نکل گئے تو اس سے پروتساہان ملتا پاکستان میں جو بیٹھے لوگ ہیں بلکہ پاکستان کی حکومت کو بھی آئیس آئی کو بھی اب جو ہے پروتساہان وہ جو ہے تھوڑا حوصلہ یہ ہوگی اچھا امریکنز ابھی بیٹھے ہوئے ہیں یعنی کہ آپ اٹیک کر رہے ہیں تو امریکنز پر بھی اٹیک کر رہے ہیں وہ بھی تومت لے رہے ہیں بلکل یہ ہے لیکن آنے جی بحث کو ہم آگے بڑھائیں گے اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ بھارت کے نظریے سے پاکستان کے نظریے سے ایران کے نظریے سے کس طرح سے اس پورے جو راجنیتک جو ڈیولپمنٹ ہوا ہے اس کے علاوہ یہ بھی ایسے پر استاکشر ہوئے ہیں اس سب کے کیا معنی ہیں لیکن سندی پر بتائیے فیلحال کی کئی لوگ وہاں پر جن کی رائے اس طرح کی ہیں کہ یہ صحیح وقت آ گیا ہے جب افغانستان کو اپنے پیروں پر کھڑے ہو جانا چاہیے اور سارے امریکی فوجیوں کو نیٹو فورسز کو چلے جانا چاہیے ایک طبقہ یہ بھی سوچتا ہے شہری حالان کی طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید ان فوجیوں کا رہنا وہاں سرکشاہ کے حساب سے ٹھیک ہے لیکن کہیں نہ کہیں جو ان کی خودی ہے جو ان کی سیلف رسپیکٹ ہے افغانیوں کی اس کو بھی دھکا پہنچتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ پریکٹیکل آئیڈیا نہیں ہے جو کچھ لوگ وہاں سمجھتے ہیں کہ سب ہی چلے جائیں پہلی بات تو یہ ہے کہ افغانستان قریب چار دشکوں سے ایڈ اکانومی بنا ہوا ہے تو شاید سیلف رسپیکٹ ہے سب سے بڑی چوٹ تو یہی ہے کہ آپ ایڈ اکانومی بنے ہوئے ہیں اور یہ ایک ریالیزم کو دیکھتے ہوئے کیا ہے کہ اتنے ٹروپس رہے ہیں حالانکہ بہت ٹروپس ہیں یہ قریب قریب ہندوستان کے ایران کے ساتھ بھی ایک تو ہاتھ بڑھانا چاہیے کیونکہ کئی چیزیں ساتھ ساتھ ہونی ہوں گی ہندوستان کی طرف سے چھابار پورٹ ہے ایران میں جس کو کی ہندوستان جس پہ کام کر رہا ہے اور جو کی پشتون علاقوں کے لیے سب سے چھوٹا روٹ ہوگا سمدر سے پشتون علاقوں کے لیے افغانستان پہ ساتھ ساتھ ایران کا جو پوریوی حصہ ہے جو کی افغانستان سے لگا ہوا ہے وہ کافی پچھڑا حصہ ہے وہاں ایران قبائد کر رہا ہے گیس پائپ لائن لانے کی ریلوے لائن بچھانے کی اور وہی گیس پائپ لائن ریلوے لائن اور وہی روڈیں افغانستان کے ساتھ بھی اگر مل جائیں تو افغانستان کی آرثک انتی کا ایک دوسرا دروازہ کھل جائے گا ایک پشتیمی دروازہ کھل جائے گا اب تک انہوں نے زیادہ تر پاکستان پہ نربھر کیا ہے یا تھوڑا بہت اپنے اتری جو پڑوسی ہیں ان پہ نربھر کیا ہے تو میرے خیال سے ہندوستان کی طرف سے پورا جو ابھی فوکس ہونا چاہیے وہ آرثک درستی سے جو فوکس ہونا چاہیے سیکیورٹی کا تو الگ چلتا رہے گا وہ ایران کی طرف چھابار پورٹ کی طرف اور اس طرف سے اپنا حاجی کا آئرن اور جو مائن ہے اس کا جو سامان ہے وہاں سے نکالنے کے لئے اس پردار منٹری موڈی نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ فیلال عراق سے ہمیں سبق لینا چاہیے اور ایسا نہ ہو کہ جلد بازی میں جیسے وہاں سے جو ہیں سینک ہٹا لیے گئے تھے یہاں نہیں ہونا چاہیے تو اب تو فیلال جو کہہ رہے ہیں ان کی مرضی کے مطابق ہی چل رہا ہے وہاں تو خیر سینک جانے نہیں چاہیے تھے پہلے تو پھر ہٹانے کی تو بات پھر بات میں آتی ہے پر افغانستان کا تو مسئلہ بالکل ہی دوسرا ہے اور جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ کئی بار یہ فاؤنٹین ہیڈ بن گیا ہے آتنگ پات کا جو کہ الگ الگ دیشوں میں ان کے فائٹرز گئے ہیں تو ظاہر دنیا کی دوسرا نظریہ ہے افغانستان کی اوپر اور رائے بھی اسی لئے وہاں اگر امریکی سولجر ابھی رہتے بھی ہیں دو یا تین سال تو باقی سمودائے کی جو رائے ہے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ پریکٹیکل لحاظ سے شاید کچھ نہیں لیکن ایک تھکان جو ہے وہ ضرور بن رہی تھی وہاں پر اتنے سالوں سے رہنے کے بعد اور کئی بار یہ دیکھا گیا کہ امریکی اور دوسرے دیشوں کے فوجی بھی ان میں بھی کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا جو آمی کے وہاں جو جنرلز تھے ان میں بھی اس کو لے کر اسحمتی تھی کہ وہاں رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے راجیف سیکری جی جو دونوں نیتہ ہیں جنہوں نے کمان سمحالی ہے ان کے جو کریڈنشلز ہیں وہ آپ کو کیا بتاتے ہیں کہ واقعی جس طرح کی مشکل حالات میں اس وقت افغانستان ہے اور جس ٹرانزیشن کے فیز میں ہے راج نیتے کے ساب سے بھی اور جو فوجیوں کا وہاں جانا ہے کیا سمحال پائیں گے ان حالات کو ہم جانتے ہیں عبداللہ عبداللہ تو ایک پرانے وارڈ لارڈ رہے ہیں اور راجیتی میں بھی بہت دنوں سے رہے ہیں لیکن اشرف غنی کتابی آدمی زیادہ مانے جاتے ہیں پڑھے لکھے آدمی ہیں ورلڈ بینک وغیرہ یہاں وہاں رہے ہیں لیکن دونوں کی بیچ میں جان سا یہ سمجھوتا ہوا ہے اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ شاید اپنے ملک کے بارے میں زیادہ سوچنے لگے ہیں بنسبت کی اپنی نیجی رائیولریز اور ایمبیشنز کے بارے میں اور یہ اچھی بات ہے سرکار چلانے کے لیے سب طرح کے لوگ چاہیے ہوتے ہیں پڑھا لکھا آدمی بھی چاہیے اور ایک آدمی جو کی جنگ کے میدان میں بھی لڑا ہو وہ بھی ضروری ہوتا ہے اب کیسے آگے یہ چلتے ہیں دیکھنا ہوگا پر میں تھوڑا آپٹیمسٹک ہوں اور ایک بات میں اس میں جوڑنا چاہتا ہوں یہ جیسے ایک گرینڈ نیشنل یونٹی گارنمنٹ جانسی بنی ہے اور ملکوں میں بھی ہوا ہے جرمنی میں بھی ہوا تھا سوشل ڈیموکرات کرسٹن ڈیموکرات مل کے ایک سرکار بنائی تھی اور جہاں تھا کہ یہ پاور شیرنگ کا معاملہ ہے جیسے اب نے کہا ہے کہ میں پتہ نہیں کیسے چلے گا اب یہ بھی کئی ملکوں میں ایسے چلتا ہے جیسے فرانس میں پریزیڈنٹ ہیں پر وہ ایک پردھان منطری بھی ہیں تو پریزیڈنٹ نمبر ون ہے پر روز کا کام سرکار چلانا وہ پرائم منسٹر دیکھتے ہیں تو دونوں کا اپنا ایک ایک رول ہوتا ہے دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اپنا سندیب جی نے کہا بہت ضروری بات اور اہم بات انہوں نے کہی کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اب افغانستان کی ڈیپینڈنس پاکستان کی اوپر کیسے کم کی جائے سکر صاحب ابھی سعید انور ہم آئے ساتھ فون لائن پر موجود ہوئے کہی جانا ہے میں ان سے سوال لے لیتی ہوں پھر آپ کی بات ضرور پوری ہونے دیں گے ہم سعید انور صاحب یہ بتائیے فیلحال کی جو اگریمنٹ ہے اس کو لے کر جب یہ اگریمنٹ اب سائن ہو گیا ہے اس پر جو روز مرہ کی زندگی ہے افغانیوں کی کیا وہ افیکٹڈ ہوگی کیا وہ متاثر ہوگی جو روز مرہ کی زندگی ہے کس طرح سے جو ہے افغانی لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اس اگریمنٹ ہم جانتے ہیں کہ بہت دنوں سے یہ پینڈنگ تھا اور جو بھی کوئی سرکار میں آتا وہ اس پر دستخط کرتا ہی لیکن کس طرح سے جو ایک عام افغانی ہے اس کی زندگی کو متاثر کرے گا یہ اگریمنٹ ایسا ہے کہ سال دو ہزار چودہ جو تھا جب یہ کہا جا رہا تھا کہ فارن فورسس افغانستان سے ویڈرا کریں تو پوری سال دو ہزار تیرہ اسی ہی آوازوں میں گزر گئی افغانوں کی ایک وہمتہ افغانوں کے لیے کہ سال دو ہزار چودہ میں کیا ہوگا سال دو ہزار چودہ تقریباً ختم ہو رہا ہے درمیان میں الیکشن کا مسئلہ آیا تو بہت ساری مشکلات سامنے آئیں اور ساتھ ہی بی ایسا کا مسئلہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا زیادہ تر افغان یہ سمجھتے تھے کہ اگر بی ایسا سائن نہیں ہوگا تو شاید امریکہ مکمل طور پر نکل جائے گا کیونکہ کئی بار زیرو آپشن کا موضوع بھی امریکہ نے سامنے رکھا اور افغانستان میں ایک پسور یہ تھا کہ اگر زیرو آپشن پر امریکہ عمل کرے گا اور افغانستان سے مکمل طور پر نکل جائے گے تو افغانستان میں کیا ہوگا خانہ جنگی ہوگا یا دوسرے ممالک سے یہاں جو مداخلت ہیں اس میں اضافہ ہوگا یہ ساری کشویشیں تھیں تو اب یہ آج سائن ہوا ہے بظاہر زیادہ تر افغان یہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ اگریمنٹ سائن ہو جائے گا افغانوں کے لیے بہتر ہے کیونکہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو امریکہ اور نیٹو کی جانب سے افغان سیکیریٹی فورسز کی ایکویپمنٹ اور انہیں ٹریننگ دینا اور مالی مدد کرنا اسی دو معاہدوں پر متقیق تھا تو اب یہ ساری جو کئی مشکلات سامنے تھا ان معاہدوں کے دستخط کے بعد بظاہر وہ حل ہو جائیں گے اور جو تشویشیں تھیں وہ کم ہو جائیں گے ایک مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان کے لئے تب سے اہم مسئلہ یہ تھا کہ افغانستان کے ہمسائیہ ممالک اس حوالے سے کیا کہیں گے پاکستان کا مطلب تھا ایران کا مطلب تھا سنٹرلیشن کنٹریز کا مطلب تھا تو اس حوالے سے آج صددر اشتفانی احمد نے باضح طور پر کہا ہے کہ اس ایگریمنٹ کے سائن کر رہے کہ بہت یہ ایگریمنٹ کہ افغانستان کسی بھی ہمسائیہ ملک کے خلاف تہین ہے اور کسی کے لئے یہ کوئی خطرہ نہیں ہے بہت بہت شکریہ سعید انور صاحب وہ کہہ رہے گی کسی بھی پڑوسی دیش کے لئے یہ خطرے کی بات نہیں اس پر بھارت بھی آتا ہے آپ پاکستان کے بارے میں کچھ کہہ رہا تھا کہ اب امریکہ کو دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کی سمسیہ کیسے حل کی جائے کیونکہ اگر افغانستان میں ہستکشیب ہو رہا ہے تو پاکستان سے ہو رہا ہے اور اب تک تو چونکہ ان کے فوجی وہاں افغانستان میں تھے تو امریکہ تھوڑا سا دھیان سے چل رہا تھا پاکستان کے ساتھ پر جب کم ہو جائیں گے اور اگر ایران کے ساتھ ایک سبجوتہ ہو جاتا ہے ایک وکلپ ہو جاتا ہے جیسے سندیب جی کہہ رہے تھے ایکسیس روٹ کا تو پاکستان کو تھوڑے کڑی نظر سے دیکھنا پڑے گا دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کل ہمارے پردان منطری نے کہا کہ اس میں جلد بازی نہیں ہونی چاہیے تو مجھے انمان ہے کہ آج جب بات چیت ہوگی تو اوبامہ صاحب پوچھیں گے اچھا موڈی جی تو بتائیے تو آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے لئے دیکھنا ہوگا کہ کس طرح کی مدد چاہیے کس طرح کی مدد ہے ہو سکتا ہے بات تو اس پہ بھی ہو رہی ہے کہ ہمارے پردان منطری اور ہماری سرکار شاید تیار ہو کہ اور مدد کریں سینک نہ بھیجیں پر وہ مدد سینک مدد جو ہم نے ان کو پرامس کی ہے پر پوری طرح سے ہم نہیں دے پائیں ہو سکتا ہے ہم بڑھا دیں وشا چندر جی بتائیے کہ جو پاکستان کی موجودگی ہے افغانستان میں اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہم جانتے ہیں کہ افغانستان کی سڑکوں پہ پاکستان جو ہے وہ بہت پسندیدہ نام فی الحال نہیں رہ گیا عام لوگوں کو پتا چل گیا ہے کہ جو سیاسی دخل ہے ان کا وہاں وہ پاکستان افغانستان کی بہتری کے لیے نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی جہاں وہاں جو نسلی ان کا جڑاؤ ہے اس سے بھی انکار نہیں کر سکتے جیوگریفیکل جو ان کی جو نزدیکی ہے اس سے بھی ہم انکار نہیں کر سکتے فی الحال ان دونوں نیتاؤں کا چنا جانا ان کا سرکار سمحالنا پاکستان اس کو کس طرح دیکھے گا میرے وچار بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ حقانی طالبہ نیٹورک اس سمیں افغانستان میں کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر آپ حالات دیکھیں ہلمند کے خاص کر ہلمند اور کاندھار اور اس کے علاوہ ننگرہار غزنی بدخشان کندوز تو کئی طرف سے حملے ہو رہے ہیں اور برابر ہو رہے ہیں اور افغان نیشنل آمی نے کافی کیجولٹیز بھی لی ہیں اس کے علاوہ غزنی سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پہ آئی ایس آئی ایس کے سپورٹ میں بھی کچھ گٹ ہیں غزنی میں اس وقت کیونکہ وہاں پہ جب میسیجز سپیکرز لاؤڈ سپیکرز وگرہ پہ پڑھے جاتے ہیں تو وہ فارسی میں بھی آ رہے ہیں اور اردو میں بھی آ رہے ہیں پنجابی میں بھی آ رہے ہیں اور عربی میں بھی آ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں پاکستان کوشش کرے گا کہ وہاں پہ طالبان کی طاقت جو پیریفرل ایریاز ہیں جو پروینشل ایریاز میں ان فاکت میں تو یہ کہوں گا کہ کچھ کچھ ستھی ہلمند وغیرہ میں جیسے لیٹ نائنکین ایٹیز میں تھی جب ریڈ آمی اور ناجیب اللہ کی فوج کوشش کر رہے تھے کہ جو امپورٹن نیشنل ہائی ویز ہیں جو پروینشل ہیڈکورٹرز ہیں وہ کابل سے جڑے رہے ہیں آج ویسی ہی کچھ ستھیتی ہے کہیں نہ کہیں ان گروپس کو پاکستان نئی سرکار پہ دباؤ بنانے کے لیے ایک لیوریج کے طور پہ جو ان کی بہت پرانی نیتی ہے اس کو بھی آگے بڑھائے گا وہ یہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اگر وہاں پہ دس یا پندرہ ہزار امریکی اور نیٹو فوجے ہیں تو اس کا ایک سائیکولوجیکل ایمپیکٹ ہے جس کے بارے میں میرے پاس بلکل ایک دم سمجھ سمافت ہو گیا میں جاری تھی کہ آپ بہت مہتبون بات کر رہے ہیں لیکن تیس سیکنڈ میں آنن سہائے آپ یہ ضرور بتائیے کہ بھارت کو کیا نئی سرکار کے ساتھ ایک نئی اپروچ کے ساتھ افغانستان سے ڈیل کرنا پڑے گا صرف تیس سیکنڈ بھارت تو ہمیشہ تیار رہا ہے کہ کوئی بھی چنکے سرکار آتی ہے حالانکہ اس کے چناؤں کو لگے بہت سارے پرشن ہیں بھارت پوری طرح سے ان کو سمرتن کرے گا آپ یہ دیکھنا ہے کہ یہ آپس میں کیسے چلتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا کیا رفعہ رہا ہے تلکہ ایک بہت امپورٹن بات میں سمرتن ہوں کہنا چاہیے کہ جو پہلے اندیشہ تھا کہ یہ ایتھرک کانفلیکٹ پشتون ورسز نورڈن ایسی کوئی بات نہیں ہے اس بات کا اندیشہ کتے ہی وہاں کے لوگوں کو نہیں ہے اور نہیں تھا اس کے پہلے بھی چونکہ آپ دیکھیں گے ان کے رننگ میٹ کون ہے عبداللہ صاحب کے وہ پشتون لیڈر پرانے حضب اسلامی کے انٹیلیجنس چیف تھے بلکہ اور ان کے جو ہیں دوسرے صاحب جو ہیں گنی صاحب احمد زائی ان کے وہ ہیں اوزبیک سو کال اوزبیک وارلور دوستم ہیں تو یہ جو پہلے کی جو حالات تھی آج سے دس سال پہلے پانچ سات آٹ سال پہلے وہ نہیں رہا ہے بلکل اور انسیڈنٹ لی عبداللہ عبداللہ has never been a warlord بلکل بہت بہت شکریہ آنن جی بہت بہت شکریہ آپ کا فیلحال حالکہ جو ویسٹرن پریس ہے وہ ان کو اسی طرح سے designate کرتی ہے تو شاید میں نے بھی اسی لئے ایسا کہا ہم کریں بہتر ہے جی ہاں بلکل تو امید ہم یہ کرتے ہیں کہ بھارت کا پڑوسی دیش افغانستان جس بھی دشاں میں آگے بڑھا ہے چانتی کی دشاں میں ہی آگے بڑھا ہے سبھی مہمانوں کو بہت بہت شکریہ نمسکار